اچھی بات ہوتی رہے اور اچھی بات میں بھی اور بہت اچھی بات خدا کا ذکر خطا رہے یہ اگر عادت پڑھ گی نا بہت سے بزرگوں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگوں میں میٹھے ہوئے ہیں لیکن زبان سے ذکر کسی نے کسی صورت میں جا لی ہے یا تو تلاوت قرآن ہے یا دور پاک ہے استغفراللہ ہے جو بھی کچھ ہے چلتا ہی رہتا ہے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علی جن کا ابھی تھوڑے سال ہوئے ہر شاو صاحب وہاں ذکریہ اللہ و اللہ مرکدو کی خلیفہ آئے یہاں ایک تشریف لائے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ یعنی اٹھا بٹھا ان کے سامنے ان کی عادت یہ تھے کہ جب مجوہیں بیٹھے تھے مفتی بھی تھے تو کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو اس کا جواب دیتے تھے پھر وہی ایزگر میں ایک مردہ وہ ٹرین میں آرہے سے کہ اس نے میں اسٹیسن پر گیا تھا لینے کیلئے یہاں ٹرین کے اوپر تو ٹرین میں بیٹھے ہوا ہے تو ابھی زیگر میں زیگر کر رہے جو اتر رہے ہیں درواز اوپر تو ابھی ملاقات کر رہے ہیں تو ابھی زیگر کر رہے جو ایسے بہت سارے بزرگانہ دین یہ تو کوئی دیکھ لیا اس کو آپ پر میں نے بیان کیا آپ اور ہم بھی جو ہے کوئی ایسا نہیں ہم تو بزرگانہ دین نہیں ہے میں یہ اسی بات نہیں ہے اپنے فائدے کیلئے سب کو کرنا ہے دنیا اور آخرت کے فائدے کیلئے تو پسرین کلام یہ ہے کہ زبان سے اللہ جلل شانو کا نام کسی نہیں کسی صورت میں چلتا رہے کیونکہ یہ زبان ایسی ہے کہ یہ چلنے ہی چاہتی ہے دماغ بھی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ چلتا ہے جب اللہ جلل شانو کا ذیگر کرو گے تو زبان کے تابع دماغ بن جائے گا جب اللہ کا ذیگر شروع کرو گے تو اللہ صالح کی طرف جیان ہوگا سبحان اللہ رحمل اللہ ہے تلاوہ دی قرآن کرنا ہے تو وہ کرے زبانی درش پڑھنا ہو تو وہ کرے اس طریقے سے اپنے معاملات کچھ ہو تو چلتے اٹھے بیٹھے اسی اسی قبولہ کرے آنے جانے میں راستے میں خاص کر کے اکیلے میں اور مجلس کے اندر میں ذیگر آپ کر سکتے ہیں کوئی اگر آپ کو جو ہے ریاکار کہے تو کہنے دے جو ریاکار نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے حضیٰ پاک میں آتا ہے اس کا محبو یہ ہے کہ اتنا ذیگر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کرے کیا کہے پاگل کہے دیوانہ کہے تو اگر ریاکاری ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں گم دیتے ہیں اتنا ذیگر کرو کہ لوگ تمہیں کیا کرے مجنون کرے مجنون کہنے لگے پاگل کہ تم مجلس سے بیٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بات بھی کرتے ہو ضروری سبحان اللہ سبحان اللہ میں دل کے اندر ذیگر یعنی ذیگر جاری ہے اس طریقے سے جب نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جوان سے ذیگر کرنا ہے اور یہ انشاء اللہ اگر شروع شروع میں کبھی کچھ دل میں بستہ سب یائے ریاکاری ہے تو آئیت سے آئیت سے مٹ جائے گا دمارت پڑ جائے گی تو مٹ جائے گا تو غلط یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر نصیت سے کہ اچھی بات ہو اچھی بات بہتن تکر اللہ ہے